نحمدہ و نسلی و نسلیم علی رسول نبی کریم ناظرین روحانی کلینک کی طرف شیس سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج کی گفتگو میں مالی پریشانی اور قرص نجات کا بہترین وظیفہ بہترین قرآنی عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں ہماری اس خاص گفتگو کو آخر تک سمات کیجئے گا آپ نے ابھی تک ہمارے چینل روحانی کلینک کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پہ کلک کریں روحانی کلینک کو سبسکرائب کر لیں تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں روحانی مسائل کا حل آپ کے پوچھیں کہ مسائل اور ان کے جوابات قرآنی آیات اور اسماع الحسنہ سے منتخب خاص وظائف ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو موصول ہوتا رہے اور آپ زیادہ زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے زیادہ زیادہ شیئر کیجئے ناظرین ہمارا فیس بک پیج روحانی کلینک ڈاٹ کام پہ آپ وزٹ کریں اسے لائک کریں اور ہماری اب ہر ویڈیو وہاں بھی پاسکتے ہیں آپ کا کوئی سوال یا پھر ہم سے مشورہ لینا چاہتے ہوں تو آپ ہمیں ای میل کریں آن لائن تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا آپ کا مقصد ہو حروف کی تصحیح الفاظ کی درستگی کرنا چاہتے ہوں کسی بھی کونے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آن لائن کلاسز کے لیے ہمارا آلہ تعلیم یافتہ تجربہ کار میل فی میل سٹاف دن رات قرآن کریم جیسے عظیم خدمت کے لیے مصروف عمل ہے اور قرآن کریم پڑھانا اپنا احساس سمجھتا ہے ناظرین یاد رکھیں آپ کے بچوں کی صیرت و کردار کی تعمیر اور ان کی تربیت پر خصوصی توجہ دینا ہماری اولین ترجیح ہے تعلیم تو سب ہی دیتے ہیں روحانی کلینک تربیت کے ذمہ داری لیتا ہے آن لائن کلاسز کے لیے ہم سے کانٹیکٹ کیجئے ہماری سکائپ پہ اور تمام پریشانیاں اور مسائل ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ان دو نمبر پر ڈائریکٹ کال کر سکتے ہیں نمبر 0321 6719583 ناظرین ان دونوں نمبر کے اوپر آئیمو ویٹس اپ اور وائبر بھی بنی ہوئی ہے بیرونی ممالک سے کال کرنے والے ہمیں انٹرنیٹ کے تھرو بھی کال کر سکتے ہیں ناظرین آج کی گفتگو میں مالی پریشانی اور قرض سے نجات کا بہترین قرآنی عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں آپ قرض کی وجہ سے پریشان ہیں مالی وسائل کوشش کے باوجود کم ہیں دن رات کوشش کے باوجود آمدنی میں کسی طرح کا بھی کوئی اضافہ نہیں ہو رہا تو یہ قرآنی عمل ضرور کیجئے ناظرین روزانہ سات سو انچاس مرتبہ سورہ علم نشرہ جو کہ پارہ نمبر تیس میں ہے آخری پارہ میں ہے سات سو انچاس مرتبہ روزانہ پڑھیں کسی بھی نماز کے بعد فجر زہر عصر مغرب عشاء ان نمازوں میں سے کسی بھی نماز کے بعد جب آپ کو ٹائم ہو آپ پڑھ سکتے ہیں جب دیکھیں کہ مالی وسائل آپ کے بہتری کی طرف ہیں تو آپ بجائے سات سو انچاس مرتبہ پڑھنے کے اس کی تعداد کم کر دیں تین سو تیرہ مرتبہ اس کی تعداد کر دیں اکتالیس دن تک تعداد تین سو تیرہ رہے اس کے بعد آپ سبو اور شام دو ٹائم اکتالیس اکتالیس مرتبہ سورہ علم نشرا پڑھیں عامل کو چاہیے کہ جس عمل کو کیا ہے اسے اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے کچھ تعداد ہمیشہ پڑھتا رہے تو ناظرین میں نے ہمیشہ کی تعداد سبو شام کی اکتالیس اکتالیس مرتبہ بتا دی ہے عمل ہاتھ سے نہ جانے دیجئے انشاءاللہ مالی وسائل بہتر سے بہترین ہوتے چلے جائیں گے کاروبار چمکے گا کاروبار جو زوال پذیر ہوگا انشاءاللہ اسے اروج ملے گا آپ کر کے دیکھیں مجھے اس پیغام کے ساتھ اجازت دیجئے کہ پریشانی جب بھی مصیبت جب بھی ہو ناظرین رجوع اللہ کریں اور اپنے تمام مسائل کا حل قرآن سنت کی روشنی میں تلاش کیجئے تعلیمات نبوی کا مطالعہ کیجئے میری طرف سے روحانی کرنے کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ